جیو نمسکار سواگت کرتے ہیں آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں انتر ازار سچھک بھرتی اتر کنجی پرکڑ کے ساتھ میں پونہ آز ایک بار آپ کے بیش مپستت تو جڑ جائیں گے ہمارے پردیس کے جتنے ساتھی تھے آپ سبھی کو جس دن کا انتظار تھا وہ دن پھر سے واپس آ گیا تھا آپ سبھی کو بتایا بھی گیا تھا کہ پریاس جاری ہے اجسگر جو ہے سبح سوچنا اور بہتر چیز دیکھنے کو ملے گی تو آپ کا کیس جو ہے وہ لسٹیڈ ہو چکا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ پائیں گے آ جائیے یہاں سے آپ دیکھئے آپ کا کیس جو ہے لسٹیڈ ہو چکا ہے 351 بٹا 2021 اس کی فائلنگ ڈیٹ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے 36 2021 کی فائلنگ ڈیٹ تھی اور یہ ساری چیزیں اور یہاں سے آ جائیے یہ فرسٹ نیکسٹ ہیرنگ ڈیٹ یعنی فرسٹ ہیرنگ پہ جو ہوتا ہے وہ ہے آپ کی 15 جون کیس لسٹیڈ آن کوٹ نمبر 9 میں بینچ آئی ڈی اتنا ہے سیریل نمبر 16 پہ ٹھیک ہے تو کوٹ نمبر 9 میں آپ کا کیس سنا جائے گا سیریل نمبر 16 پہ آپ کا ماملہ لگا ہے ٹھیک ہے اور جو اور چیزیں ہیں آپ کو بتا دیا جائے سنجے یادو ٹھیک ہے پراکاس پاڑیا صاحب کی بینچ میں آپ کا ماملہ لگا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے دیویزن بینچ سیریل اپیل فرسٹ لسٹ ہے یہ ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ دیکھ لیجئے یہ ٹیم رشمشترہ آپ کی ٹیم ٹھیک ہے تو بہت پریاسوں کے بعد یہ چیز ہو پائی ہے آپ سبھی کو ہم نے بتایا تھا کہ کچھ سمجھائیں چل رہی ہیں کوٹ میں ہپتوں ہپتوں کے کیسز جو ہے لسٹیڈ نہیں ہو پا رہے تھے نئے کیسز تو اس لئے آپ کا ماملہ لیٹ سے تھوڑا لسٹیڈ ہوا ہوا ہے اس کے لئے چھما پرارتی ہے کوشیز جاری تھی لیکن دوست اور کوئی بھی ہوتا ہے کوئی بھی کام اپنے سمجھ سے ہوتا ہے تو آج وہ سمجھ آ گیا تھا تو آپ کا ماملہ جو ہے وہ لسٹیڈ ہوا اور یہ ہے ڈائری نمبر تو آپ کے طرف سے سینئر ٹیم اترے گی ماننی عدیوقتاؤں کی جو آپ کو بتائی گئی ہے اور جو بھی چیزیں ہوں گی وہ اچسی گرہ آپ کے بیچ میں سام تک ساجہ کر دیا جائے گا تو یہ ساری ڈیٹیل ہیں آپ کے کیس کے اور لسٹنگ ڈیٹ کی ٹھیک تو ملوں گا میں جیسے ہی آپ لوگوں کا آ جاتا ہے لسٹ جو ہوتی ہے سام کی کاز لسٹ وہ اس کے بعد ساری اپ ڈیٹ جو ہے آپ کو بستری سے سمجھا دی جائے گی تو ملوں گا میں سام تک تب تک کے لئے آپ سبھی ساتھیوں کا بہت بہت دنیواد